سامن مکرم ایک حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے پڑوسی کہاں ہے کہاں ہے میرے پڑوسی فرشتے پوچھیں گے اللہ کون سا ایسا شخص ہے جو تیرا پڑوس حاصل کر سکتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں میرے بھائی آج جب ازان ہوتی ہے ہم اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں ہم نے نمازوں کا ٹائم فکس کر کے اپنے آپ کو یہ دعوت دے لیے بھائی نماز کھڑی ہونے میں ابھی وقت ہے جب نماز کھڑی ہو جائے گی تب ہم مسجد جائیں گے جب نماز کھڑی ہونے والی ہوگی تب ہم نماز کی تیاری کریں گے تب ہم اپنی دکان کو بند کریں گے اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آزان سے لے کر نماز تک کا وقت ہم کیسے گزاریں یہ جو درمیانی وقت ہے اس میں کرنا کیا ہے میرے بھائی اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دعا ازان اور اقامت کے درمیان اگر کر لی جائے وہ رد نہیں ہوتی وہ قبول کر لی جاتی ہے اس یقین کے ساتھ جلدی مسجد جائیں ازان ہوتے ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کتنی محبت کرتے تھے کسی صحابی نے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیشہ سے یہ گھر والے ہیں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ازان ہوتی ہے ہمارے پاس سے ایسے اٹھ جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں تھے اتنی محبت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازان ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اللہ نے بلا لیا ہے حیال الصلاح حیال الفلاح کا بلاوہ آ گیا ہے اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے جا کر نماز ادا کرنے ہیں تو ہمیں ازان اور اقامت کے درمیانی ازان اور جماعت کڑی ہونے کے درمیانی وقت کو مسجد میں گزارنا ہے اور یہ دعائیں کرنی ہیں اور اللہ رب العالمین سے جو ضرورت ہے کاروبار میں ہمیں برکت چاہیے ہماری زندگی میں مشکلات ہیں ان کا خاتمہ چاہیے تو اللہ سے مانگیں اللہ تعالی ہمیں مسجدوں سے محبت کرنے اور اپنا ازان اور اقامت کے درمیان یا ازان اور نماز کے درمیان کا وقت مسجدوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ